امید ادھائی کہتے ہیں کرتے ہیں اگر آپ کچھ ایک بیترین ہوئے ہیں ان ایک بات نہیں ہے جن یہ نہیں ہے کچھ مجھے موضوع ہے جسے ہمیں بکروں کو شکریہ ہی۔ امیدہی دیتے ہیں اس کو ایک یہ کہایا کہ کسی نے کسی نے کسی نے کسی کا کہہ کیا ہے کہ کیوں گا؟ امیدہا مجھے مزنی ہے۔ نے یہ ایک دیا ہے؟ امیدہا مجھے مزنی ہے۔ کہ تمہام مینا گی، لہذا لکھتا ہے ایک برزہ میں بیٹیمین بیت بہت سے محید نہیں ہے مر ابوں کو اللہ اکبر یہ بیٹیمین بیٹی محید ہی جس دیو کہ آپ کو رامہ ہوں، ہم جانتی ہے اور یہاں ہم ایک ہر رب lasting để اکھر رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ طرف یقینی فانوں کے دائے خان وکارکان کے خلاقے ہر بیڑی اصلاف در میرے لیے اسے دنگان Fixن ویر صلاحایت سے معلود ہے اور انہوں نے ایک مسئلہ ہے بہت زیادہ کو اتنا بہتا ہے ایسی بہتا ہے کہ آپ جنسی کم فرقی سٹھ کرتے ہیں جو کہاں سٹھ کرتے ہیں کبھی میں اانتظر دنگان کیا باقی ہے دنگان ناشوار ایک ساتھ کچھ کھوٹ کھوٹ کریں جس جس سے بہت ہی میں مہیں گے اوراں ساتھ بہتا ہے جو آپ کو کبھے بہتا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر رہا آپ جن نمی کریں کیا اس کیونکہ باراہ جن نمی کریں میں سے دوما ہوں میرے بردار ہیں وہ کچھ میں کہوں کی؟ جن نمی کریں دنیا لیکن اس پر پر ڈزائی مطلب ہے دنیا لیکن آپ کو صحیح ہے وقت کے ساتھ جن کو جانے پاس دیو نہیں۔ کسی تک کسی تقنی کے لیے تھا، کسی تک آپ کو حساب حسابیر موجود ہیں۔ کیونکہ آپ کو پسیل آئے ، کیونکہ آپ ایمان چاہتے ہیں۔ ایمان چاہتے ہیں؟ اس لیے تمہاری ہے۔ جب آپ ایمان چاہتے ہیں ، آپ کیا ہے؟ آپ مجھے پہنچے ہیں کہ اپنے میں بھی تک سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، کسی میں مجھے گا؟ آپ کیوں گے؟ میں 23 سن سے پیارے ہماری نہیں۔ مگر آپ کی تک کرنے کی کا ہوگا ہے اور آپ زندگی کے دن دو اور ربائے ہیں اگر آپ کا مارسل زندگی کو آمار ہوتا ہے ہم اس کے لئے چاہیے ہیں ہمارے م calend印یل ہیں جو اللہ اکبر ہوتا ہے نہیں آپ اس طرح ذہنروں کو تک دائمہ ہے ربائی نہیں ہوگا میرے براہ میں سال اللہ کی دواری کرو اس کے لئے آپ کو شاید کرو جائیں کوئی کیا آنے کے مارک سے کوئی چاہتا ہوا بھی تدرمی کریں پاک کسی کو اٹھو دن کو اور پنی ان تقاری نہ کریں گے گے گا ماشاء اللہ لیکن آپ صلات الفجر لیکن یہ طرح پر آئی ہے ہمارے کے لئے آپ کو کچھ نہیں مجھے کوئی مجھے میں نے مجھے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے آپ کو اسے چاہتے ہیں لوگوں جو انگیز ایک اپنی اسلام اسلام رہنگی ریلیجی کیونکہ کیونکہ قرآن اور سنہ حقیقت ہیں لگتا ہے وہ مقصد چاہتے ہیں سبستیش لوگوں نہیں اپنے اسلام رہے اپنے 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 لوگ وہ سبیل درستی سنیز 3 times اور آپ ٹھے جیلی میں ٹھے 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 وہ کیوں اور آپ نے کہا ہوئے کہ میں ایک شافی اس نے ذات کیا کہ ابراہیم آلہی سلام قالتے ہیں؟ کونکہ میں اٹھائی ہوں ، یہ وہ اللہ ہمارندہ ہے ہمارندہ کرنا ہے مجھے مخاصر آنٹو ، وہ میں مسجد کی دور کرنے کی نہیں کرتا تو ایک پالتا ہے ایک گناہ دور۔ ایک سکتا ہے ان میں خواہد ہوں میں جانتے ہوں نے کہا یا اگر ارادہ سے خواہتے میں جانتے ہوں اس کو مجھے کیوں کہ میں کرنا؟ نمبر ایک، جب teachers hablar اس سے بارہ ہماری سے وہ کچھ ایک ساتھ مللام زندگی میں اس کی جس کا خلالقت کرتے ہیں、 آپ جن کے لئے نہیں چاہتے ہیں، آپ کو جن کے لئے نہیں چاہتے ہیں، بیا ہے کہ ہمی ساتھ ہے کہ وہ تو کچھ کیا ہے اور وہ اللہ کی زرعب سے اگر کیا ہے، یا اگر 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 اور یا آبان پر کے اگر اگر وہ جو کوئی اینس پر کوئی اپنی ٹکس کے لئے، اس حرام کا کا شخص بھی مجھے، اس نے کہا تو خانسرت میں قائمة میں جا میں یہ آدمی یا نمائی ہے سے کرونے کے لئے کہے ہیں نہیں نہیں انہا میں یہ حظ عبر نہیں مجموعا در خداAAAAacso AS رات كتی M سپس جا بھی کہا علیہ وسلم سوالولد کے ذاتے تجھے لئے یہ تو محمد صل اللہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ہم محمد صلی اللہ مجھے اس لئے رہت اس سے أنت장이 غ утست کر دیا جنہے آپ صلی اللہ وقت نہیں رہتے دیا ہے آپ نے صلی اللہ تر ایک توuggہ میٹ인데 آپ نے نمائی میرے تو نہیں 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 اور میں نے تو طے جات تو۔ اور ہی 40 دن میں میں آپ نے عجیت کی دیکھنے جگن ہے جیسے یا کہ چیزی سے کام ن初 رہاست ہے یہ حید is نہیں ہے کہ 40 دن میں میں نمائی صلاحہ سے اس میں اس کا پنت کا مکملگ ا Zhu third نہیں ہے گنا آپ جاتلا رہے گا decomposition دیکھ shaped اور اس سے کام کتے کی محفے آپ کو طعام نہیں کرنا اس کو، اور جاتا ان آپ کو اس سمائے کر رہا رہا ہے لیکن اس کی خیر استعجائی بنا 가능قہ اپنے یا درمیحان سے ایسا کیسے یا کھوٹی تھے یا کچھ محبوث ہے۔ حدیث ہے کہ چلی دن سلاح نہیں بہتحامی ہے اس کا مہارہ بہتے ہیں کہ سلاح کی نہیں تفادی جو آپ کو معلومات سے مہتا ہے۔ یہ پیشیئی کا پیش رکھنے کینی ہے۔ صامت ہے جو اس جو آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے بھی کے کارے کا ایک پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو کارے کا زیادہ سے دیکھتے ہیں۔ خیلقہ آپ نے کوئی کیا ہے کہ وہ آغاد ہے لہذا اگل آپ کو یا بکھنے سے فورچنی دور پر صلاح بھانا کرتے ہیں اور آپ کو ہی تولیے مجھے میں سے ہکتے ہیں کہ جب توبہ ہے کیا اب میں صرف ہم میں سے ہمیں گے میں بتایا ہے جو اگر لوگ آپ کو دیکھا ہے وہ یہ سب سے اسے لنے سے لگے نہیں ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں جو من ہے اسے لہذا آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسے لہا زیادہ سے لگتے ہیں کہ اس سے بہتے ہیں وہ اس کلو راتے ہیں اس سے چلویے میں سبان اللہ اور وہ جارتا ہے اور چلی کی ہے یہ واقع ہے کہ میں وہاں گا فور جو gyakی ستا ہوں اگر تیجانے والوں کیوں Was بھی اچھا کریں جاانوں ہوں اور اس وقت مiersی کے لیے ہے کہ آپ MENA کے مقرب کی اچھانے والوں کا۔ خرم کان دلیں ، آپ کو مقرب کریں آپ کو مقرب کریں ، دنیا ہے کہ گ息 flute اور اگر destiny جو ت cual میں چلتے ہیں اور آپ مجرم ثانی Associator کے مرز تجانے کچھ نحن وہ کیا قرام ہے جسا کہ UT ٹلک کیا ہے کے لیے parce میں تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلねぇ وب desse کا ایک س luz اول وقت ہم کو نقل معانی ہے کیونکہ اللہ unterزہ فائدا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی حالات کا مفتoubt کرتا ہے اور سب sust اللہ اور But at the same time, anyone else who claims to know the unseen, throw it out, throw it out. Whoever goes to a fortune-teller, one who claims to know things of the unseen and believes what he or she was told, فقد کثار بما انزل على محمد صلى الله عليه ؑ محمد صلی اللہ علیہہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تج atual علیہ ftہ تعمید ہے کہ exportان و transition قینا Resident In The Guide P breeze. نگام میں سے اس سے پہل بے بازا ہوتا ہے وہ امام کے لئے哥wan لئے وہاں ان سیًا کے لیے لیے کیا بھی اپنے كانت جانتا بھی من سے ایک سفر چانتا کیا تھا کسیوں کو ہمیں قوید ہے جن کیوں کہ اس نے اپنے اپنے پسیاری نہیں ہوگا میں نے اپنی محصول ہے میں نے کسی کوئی رسرات حق کوئی نہیں کرتا میں نے نہیں محصول ہے آپ کوقیت سے کسی طرح کرتا ہوں میں نے اپنے دوراغ کوئی ملحلnے کوہ لیکن معلول اس کے لیے یہ نہیں ہے اور اس ہم دوراغ کوئی ملحلت بھی جن کیونکہ ہماری بانے کیا؟ ہماری بانے کے بارے وہ فرقہ حضور کرتے ہیں۔ اور اب کم مروحی سے میں اگر ہوجائی بیانت کیا۔ بات، ہمارا کسی کوئی نہیں کرتا کہ سیکھیں کہ یہ جو حیفت شروں میں کیسے۔ ہر دن میں گرم، ہمارے میں گئی کلا ایسا جائے کرنا۔ چین راہوں.: جنج جانے جانے سے اگر دور سے بانے کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیکن ہمارے دور سے اللہ کے بارے سوچ کرتے ہیں۔ ہر دن، 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 دنیا۔ اور وہ مجھے تجاؤں ہیں وہ مجھے تجاؤں سے انہائوں کے لئے ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلق من قبول سے ایک امانیت کا انہائے ہمیں جسڈا تجاؤں سے انہائے ہمیں ایک مخصص کو پراؤں سے کہا مخصص کی تجاؤں سے نمی کیا کہا کہ وہ ہیں۔ ایک بار ڈھو洲 خریر کے más一ے باستی طور پاتھ نہیں ہو۔ ولی وہ لوگ جانب آپ نے بانتے والی وکہ Bell来 beşی سر محط Isnim کی وجہ ہے، اس مقوم حیث کے حلوب specialist کی منار نہیں ل pastor باست کہ ہم آپ جانب ہماروا عند شون سب ہوت CI منز س capit بھی ان کیجاب پاچھ titt کانباری میں آپ جانب تھا جب آپ کی Cambodia اللہ کی مام کی پتہ جانب بھی حسن خیلالام محمد صلی اللہ اللہ شیری اللہ علیہ وسلم جانب حسن پر شنگ کی ہمیں د embora کردی کیوں کہ آپ کو اسے مشریر ہے؟ کیا کہ آپ کو دندگی یا ایک ماں زندگی تو صرف een آیتال-کرسیfriendz in定 وقت ہو جسو اگر بعد elkrados ہے صرف ا singular نور دن کے لئے ست ہے کہ سلام دمتے ہیں کہ فجر سے کیاہر میں سے مجھے گا اور film مغرم کی تو مجھے ہم ستارا چاہتے ہیں کہ آپ کا منع؟ یہ نصف ہے آیتال-کرسی ہے قرآن ، صورة البقارہ ہم اس کے لئے تعریب کٹ جنا پیش soir میں اپنے خ Lumteen کا غدا سٹی کرنENT پہنچانوں میں یا پتہ پہنچانے کی یا پتہ پہنچانے کی اور پہنچانے کی یا پتہ پہنچانوں میں ایک دلیمہ نہیں ہے کہ 20 سے 24 دنچوں میں بہت کچھ چیزیں گے کیا کہ پیدا کریں؟ اپنی ہمیں پتہ اپنی سے دیکھیں ہمارے کی برویہ سے ہر سب سے جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں رہے دو رسالت کے قرآن رہے دو سورہ قرآن کے دو سوری ملکی دو بھی انہوں سے دیکھیں 3 قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس we read them thrice each morning and evening similarly you ask Allah's protection using the words that were used by محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق i seek the protection of Allah i seek refuge in all the words of Allah subhanahu wa ta'ala from the evil that he has created oh Allah can you protect me from all the evil that you've created we repeat that dua thrice بسم اللہ in the name of Allah الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ in the name of Allah by whose name nothing can harm me in the skies or the earth he is all hearing all knowing that dua repeated thrice morning and evening and then see what happens nothing will come close to you then if something happens to you it's definitely not connected to the jinn and it's not connected to any of these superstitious things it's perhaps just a medical problem the problem with us we don't read this morning comes we just get up and rush to work there was no salah and nothing happened evening comes we couldn't be bothered about anything even if you have been affected continue to read these duas muhammad sallallahu alayhi wa sallam was affected at one stage according to many ahadith that make mention of it why not because he deserved it astaghfirullah but because Allah wanted to teach us a lesson to say when something like this happens to you if it happened to muhammad sallallahu alayhi wa sallam look at how he dealt with it did he go to people to say this and to say that no he struggled for 30 days and Allah subhanahu wa ta'ala revealed the last two surahs of the Quran falak and nas as a result of what happened there was a man known as labeed ibn al-asam al-yahudi who took the hair of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and tied it into knots and put it on a comb and tied it in knots and blew into it this is why anyone who ties the knots and blows into the knots has engaged in black magic be careful it removes you from the fold of islam but don't do something un-islamic to save yourself what else is beneficial we have the leaf of the sidr tree the leaf of the sidr tree you can crush it you can bathe with that water you can even drink that water it is said to be healthy beneficial you know today a lot of people have green tea they take the leaves of a tree they take green tea not green tree and so so many different types of drinks but at the same time some of these are really beneficial not only for your health even for your spiritual self you know when you have a strong body when you are healthy you are a stronger believer at the same time then we have the date dates are very healthy rich in iron there is a specific date known as ajwa the hadith makes mention of it it's a small round black date it's not so sweet if you have seven of those every morning the hadith says you'll be cured from all disease and sickness and protected from magic and so on similarly raw honey is absolutely beneficial did you know that similarly extra virgin olive oil cold pressed is very healthy for you you can either rub it you can have a little bit of it you can exchange the cooking oil that you might be using for that you can have it in your salad you can have it in whatever way it is beneficial from the hadith similarly when you look at the water of zamzam if you have some of it have a little bit of it now and again it's powerful it will help you in every single way there is something known as the black seed habbatus sawda have it there is a way of having it either in the oil form very little of it or in the little grains that you have very few of them you can rub it as well very slightly not much of that it's very strong but that helps you it's from the hadith habbatus sawda has shifa and cure in it this black seed another powerful way of curing yourself is cupping you know what is cupping subhanallah hijama that's what it's known as to remove the dirty blood from your body by creating small cuts in a professional way don't just do a back alley job get it done properly try and learn about the days it's supposed to be done the odd nights to the second half of the Islamic month or the lunar calendar it's better so these are some of the ways of curing yourself it's important for us to know this because you continue doing this and you will find the eradication of the effects of the magic on you you will find slowly but surely you will be healed with hijama they say it is so helpful it can actually chase away a jinn if you've been possessed by a jinn it can actually do that for you and then you need to engage in a lot of dua call out to Allah cry to Allah call out to him a lot sometimes Allah allows you to be affected because he wants you to soften up to him you have people who are hard nothing stops them they are tyrant they are you know people who are too too bent in their dirty ways and habits and Allah wants to soften them they are too proud and arrogant and then they are bashed with something of this nature they have no option but to cry to Allah to cure them no option who was that that was Allah softening you so become soft you know when Allah tests you and you become softened it's a very good sign it's a very good sign but when Allah tests you and you become even harder it's the worst thing that you could do then we have the recitation of the Quran at large Suratul Baqara in particular is powerful against the devil did you know that the last few verses of Suratul Baqara la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha going to the end you will find they are powerful they are made mention of in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yutiquhal batala you know the shaitan do not enter a house where Suratul Baqara is read so learn to read it people say can I just put on a cassette or CD and so on the radio and whatever that may help you but the true help will come when you yourself take the time to sit down and read sit down and read similarly your adhkar how many times do you praise Allah in the day how many of us the day passes and we haven't said Oh Allah I love you Oh Allah I praise you all praise is due to you Oh Allah what haven't what haven't you blessed me with Oh Allah I love you how many of us have said that how many of us have actually said Subhanallah thinking about just when you're walking just when you're doing anything Alhamdulillah you sit and you look at the food and you start thinking of the poor people across the globe you know you turn the tap on the shower here at this hotel for example and you know it is so so beautiful that a person who's not conscious of Allah might just want to stay there for an hour because why lovely shower the pressure of the water the temperature when you start thinking about people who haven't even seen that type of water in the last 10 years you quickly turn it off you say Oh Allah I thank you you allowed me to bath I didn't waste time five minutes I was out Allah I thank you there are people who haven't had that look at the clothing you have there are people who can't afford the people who don't have have you ever said Alhamdulillah you gave me clothing Alhamdulillah and walk away or while you're walking that will protect you from the devil because when the devil knows you are connected to Allah the devil moves away the closer you are to Allah the further you will be from the devil it's like a seesaw relationship do you know that you cannot be close to the devil and to Allah at the same time you cannot you are either close to Allah so you are away from the devil or vice versa you've got to choose there is another type of magic what is it the first type of magic is where you are separated from someone another type of magic is where you are brought close to someone so close you know when people go they cannot marry like I started off by saying you cannot marry this person because they are married so they go to some of these witch doctors and they say this is what I want they say okay you do this you do that and some of them pretend to be so pious I don't take money I just don't bloodstream people don't have a problem when they visit a witch doctor the witch doctor inflict them with a problem be careful did you hear that some people don't have a problem when they visit these people they are inflicted with a problem they give you this to do and that to do and like I've said in the past they tell you to cut so many lemons and to you to take rose petals from the yellow rose and the red rose and to come I know of a person who was told to go to the crossroads and start bathing naked with water at 12 o'clock at night and they were considering doing that that that's how desperate we become so they will go to this witch doctor and say I want to marry this woman says so what is wrong well she's married so he said no problem I will separate them and I will make sure that she loves you and she gets to you and so on they can't do anything they create chaos you know the disasters that are caused from this type of activity number one is fear shaitan will instill in you fear of everything besides Allah number two doubt you start doubting your spouse you doubt because your iman is weak that's why your iman becomes so weak that you start doubting your family members your cousins your relatives your uncles your aunts your in-laws your greater family people are jealous of me nobody is jealous of you nobody is jealous to be honest with you a lot of the times people might yes look at you and say MashaAllah you have got and so on but so now there is a problem in that person's home there is a problem with you as well and that person ends up with the divorce husband and wife were getting along suddenly they don't and suddenly this person starts inclining towards you how did you achieve that what did you try to do why did you want to do it why do you want to temper with all this where do they get their information from how do they do all this it's from the jinn it's from the devil this is something dirty it is something we are not supposed to be participating in it is there it exists it is possible but you lose your heaven you lose your jannah you either have something you want for five minutes in this world or for five years and you lose your entire hereafter which is everlasting or you bear sabr with what Allah has tested you with and you achieve your entire hereafter which is eternity the choice is yours my brothers and sisters whatever we've said this today this morning has been extremely important very important but this is only the tip of the iceberg it is a major sin to participate in witchcraft it is a major sin to go to those who tell fortune even if it means by your hands or you know horoscope or anything else it is a major sin you are not allowed to participate and you are not allowed to believe don't even read it it's not true people say no I believe it is true it's not true Allah make dua to him it weakens your iman it to Allah it's connected to everything besides Allah you're just paying lip service like I've said in the past people come for Jum'a salah because they don't want to be seen not being there or they don't want to not be seen at the masjid may Allah رت الهرو القلب من نفحاته كالماء رؤي لهفة العطشان عطشان